دیوالی کے دن دنیا کے سب سے خوخہ راتنگ کی بغدادی کا کام آخر تمام ہو ہی گیا پچھلے کئی سالوں سے امریکہ ابو بکر البغدادی کے پیچھے پڑا تھا کئی بار اس کے خاتمے کے خبر آئی لیکن بار بار وہ ویڈیو جاری کر اپنے زندہ ہونے کا سبوت دیتا رہا لیکن اس بار ٹرم سرکار نے بہت خاص آپریشن میں آتنک کیا کا بغدادی کا خاتمہ کر دیا اتر پشم سیریا کے اپنے پرانے گڑ میں ایک سرنگ میں دپکا پڑا تھا لیکن امریکہ کی سپیشل ٹیم نے اسے کھوچ کر اس کا انتھ کر دیا باگدادی ہی نہیں سے پہلے بھی امریکہ نے ایک بہت خطرناک آتنکی کا خاتمہ کیا تھا اوباما سرکار نے الکایدہ سرگنا اوسامہ بن لادین کو گھر میں گھس کر مارا تھا پاکستان کے ایپٹاوال شہر میں ہوئے امریکی سینہ کے ابھیان میں دو مائی دو ہزار گیارہ کو اس خونخار آتنکی کو مار ڈالا گیا اس کے مارے جانے کے بعد امریکی راشتے پتی پراک اوباما نے اس دن کو بہت احتحاسک بتایا تھا انسانیت کے تو سب سے بڑے دشمن بگدادی اور لادین کا خاتمہ تو ہو گیا لیکن ابھی بھی مسعود ازہر حافظ سعید اور زکی اور رحمان لکھوی جیسے کئی خونخار آتنکیوں کو بہتر ہوروں کے پاس پہنچایا جانا باقی ہے ساتھیوں اب سمائے آ گیا ہے کہ آتنگباد کے خلاف اور آتنگباد کو بڑاوات دینے والوں کے خلاف مرنائک لڑائی لڑی جائے انتراشتی آتنگی بن چکا مولانا مسعود ازہر بھارت میں پلواما سمیت کئی آتنگی حملوں کو انجام دے چکا ہے اس کا آتنگی سنگٹھن جائش محمد پاکستان کی پناہاں میں خونی سازشیں رچتا رہا ہے ممبئی حملے کا مکہ سازش کرتا لشکر تیوہ کا سرگنا حافظ سعید ابھی لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں بند ہے لیکن وہی سے وہ اپنے پرتیبندی سنگٹھن جماعت و دعوی کا سنچالن کر رہا ہے ممبئی حملوں کا ماشٹرمائن اور لشکر تیوہ کا مکہ کمانڈر زخی اور رحمان لگوی بھی ابھی تک اپنے کرموں کی سزا نہیں بھگت پایا ہے پاکستان میں ابھی بھی وہ آزاد گھوم رہا ہے متحدہ مہاد جیے سندھ کا چیئرمن اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے ممبئی آزاد کروانا ہے میں نے سندھ کے وہ علاقے جو انڈیا کے قبضے میں ہیں یہ آزاد کروانے ہیں تو حق بنتا ہے کہ آج ہم بھی کھل کر دنیا کے سامنے یہ بات کریں پردان منطری موڈی نے دنیا کے بڑے منچوسے آتنگوات پر کڑے پرہار کی بات کہی ہے لیکن امیرکہ کی طرح بھارت کو بھی ان پر آخر پرہار کرنا باقی ہے موسیقی